آج ہم نے خاص طور پر بات کی تھی بھارت اور چین کے درمیان آخر ہو کیا رہا ہے اور ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ آج وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کی مصروفیات کیا کیا ہے تو میں اور شریف تو بات کر سکتے ہیں سوال بھی کر سکتے ہیں سارے کے سارے جواب جاننے کی کوشش کریں گے اب ہمارے ساتھ دیں گے شاہ محمود قریشی صاحب السلام علیکم سر کیسے ہیں آپ جی وآلیکم السلام بہت مہربانی شاہ صاحب یہ فرمائیے گا پاکستان کا موقف کیا کن کن وزیر خارجہ سے آپ کی ملاقات ہونی ہے موسکو کی اہم بیٹھکنے جی ابھی میں روانہ ہو رہا ہوں موسکو کے لیے آپ کے علمے ہیں کہ سی او کے فورم منسٹرز کی کانفرنس ہے اور اس میں میں نے پارٹسپیٹ کرنا ہے اور اس کا اڈوانٹیشنس قسم کے فورمز کا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو سائیڈ لائنز پر دیگر موسکو کی جو وزراء خارجہ ہیں ان سے دو طرفہ تباتہ خیال ملاقات کا موقع بھی ملتا ہے تو میری کوشش ہوگی کہ جو ہمارے سینٹرل ایشن ریپبلکس کے وزراء خارجہ تشریف فرما ہیں ان سے مفتگو بھی ہو جائے پاتچیت بھی ہو جائے شاہ صاحب اسی سائیڈ لائنز سے مطالق پوچھنا چاہا رہا ہوں کہ رشین منسٹر سے آپ کی ملاقات سے مطالق اگر کچھ شیئر کر سکیں کیونکہ ظاہر ہے ابھی بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے وزر دفاع انڈیا کے اور وزر دفاع رشیا کے ان کی ملاقات کے بعد ٹھیک ہے وہ دفاعی معاملات تھے یہ فورن منسٹری کے معاملات ہیں یہ گائیڈ لائنز ہوتی ہیں کہ آگے جل کے ہمارے تعلقات کیسے ہوں گے دیکھئے یقین رشیا کے فورن منسٹر سے میری ملاقات تیہ ہو چکی ہے اور انشاءاللہ کل میں ان سے ملوں گا اور مجھے موقع ملے گا اثر نو اپنے تعلقات کو دیکھنے کا میں سمجھتا ہوں کہ رشیا کے ساتھ ہمارے ایک لانگ ٹرم ملٹی ڈائیمنشنل تعلقات کے بہت اچھے امکانات پیدا ہو گئی ہیں رشیا ہمارے اس ریجن کا اہم ملک بھی ہے اور بہت سے ایریاز میں ہماری وہ مدد بھی کر سکتا ہے ہم ان کے پر گزار ہیں کہ ان کا افغانستان کے امن کے جو پروسس ہے جو عمل ہے اوہ پر بھی ان کا رویہ بہت مصبت رہا ہے اور ان کا تاون ہمیں دکھتا ہے اگر ہم نے ایسی او کی ریجنل کنیکٹیوٹی کی طرف آگے پڑھنا ہے اور اس فورم کا جو اکنومک بینٹ اٹھانا ہے گروت کے لیے پاورٹی الیوییشن کے لیے جو ہم نے ایک جوائنٹ ورکنگ گروپ بھی پروپوز کیا ہے باگستان نے تو اس میں بھی رشیہ کی حمایت ہمیں درکار ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے فیلڈ ایسے ہیں انرجی کے سیکٹر میں بہت اچھکانات ہیں ہماری نورت ساؤت کیس پائپ کاسی عرصے سے زیرے پہس رہی ہے جو کریکٹ کرے گی کراچی کو لاہور سے اس پہ بھی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ گفتگو ہوگی اور اسی طرح اور بہت سے امکانات ہیں باہمی داون کے اچھا اب ذرا سا یہ بھی بتا دیجئے یہ تو ایمپورٹنٹ ہے ہی سب کچھ جو کچھ چین اور بھارت کے درمیان ہو رہا ہے سر تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی بتائیے کیونکہ دیکھئے امن ہونا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ کوڈینیشن ہونی چاہیے ممالک کی بنیاد پر ہونی چاہیے لیکن کوئی ایک ملک اگر ایسی گڑھ بڑھ کرے کہ پورا خطہ اس کی لپیٹ میں آنے لگے اس کو سب سے جھگڑنا ہو تو پھر اس کا نام میرے خیال میں بھارت ہوتا ہے اور ایسا کرنے والے کا نام موڈی ہے سر ان کی پولیسیز مسلسل بیمنی مسلسل اشتیال اس کو بڑھاوا دے رہی ہے اس خطے میں دیکھئے بھارت کا رویہ آپ دیکھئے کہ اگر ان کے پاکستان کے ساتھ مسائل ہیں تو وہ دو طرفہ گفتگو کے لیے تیار دکھائی نہیں دیتا ہشکہ چاہتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ان کا لیگل کیس کشمیر پہ خاصہ کمزور ہے اگر نیپال کے ساتھ آپ دیکھیں تو وہ ان سے وعدے کرتا ہے لیکن ان وعدوں کو ہیفا نہیں کرتا اگر آپ چین کے ساتھ دیکھیں تو ان کی جو گفتگو ہے وہ بھی کوئی حتمی نتیجہ کی طرف نہیں بڑھ رہی اور ایک جیڈ لاؤھ جو ہے وہ برقرار ہے وہ سٹینڈ آف جو ہے وہ اختی برقرار ہے چین کی تو خواہش پہلے دن سے یہ رہی ہے کہ گفتو شنید سے جو میکنزمز موجود ہیں ان کو بروے کار لاتے ہوئے مسائل کو حل کیا جائے لیکن بھارت جو ہے اس میں بھی کوئی پیشرفت نہیں دکھا رہا تو یہ دیکھنے کی بات یہ ہے سب کو لے لیں ایک بڑا ایمپورٹن فورم تھا بھارت کے روئیے سے انہوں نے اس فورم کو بھی خاص نقصاد بچایا ہے اور تقریباً ڈسپنکشنل کرنے کے رکھ دیا ہے میں سمجھتا ہوں گو ایسیو فورم جو ہے وہ پائی لیٹرال یشوز اس پہ نہیں اٹھایا جاتے لیکن اون دو ہول یہ فورم ایسا ہے تو اپنا رول پلے کر سکتا ہے اس خطے کے امتون آر ایس تک کے لیے جہاں جو ہمارے چیلنجز ہیں بہتے چیلنجز ہیں ایک سیوزم چیلنجز ہے ہمارا یہ جو ڈرک ٹیفنگ بہت بڑا چیلنج ہے افغانستان کا آمن جو ہے وہ چیلنج ہے تو اس پر یہ فورم اپنا کردار ادا کر سکتا ہے اور سمجھتا ہوں کہ دو طرفہ جو میٹنگز ہوتی ہیں اگر وہ سب لوگ بھارت کو کہیں کہ اپنے روئیے میں وہ نرمی پیدا کرے اپنے روئیے میں نرمی پیدا کرے تو پورے خطے کے لیے بیٹر ہوگا کیونکہ اس وقت بھارت کا رمی پورے خطے کے آمن اور اتنا کام کو دعو پر لگانا ہے شاہ صاحب بہن الاخوامی قوانین کو دیکھتے ہوئے کیا ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ ایسی کوئی گنجائش ہے انٹرنیشنل لاؤ میں کہ بھارت کو باؤنڈ کیا جائے کہ آپ کو بات سننی ہے کسی ایک ملک کی سننی ہے فر ایکزامپل بار بار یہ بات کرتا ہے کہ ہم سالسی کروانے کے لیے تیار ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان ایشیوز پر سر ایسی کوئی شک ہے ایسی کوئی گنجائش ہے کہ باؤنڈ کیا جا سکے کہا جا سکے کہ بیٹھو ٹیبل پر بات کرو دیکھئے یہ سارا داروں مدار ہوتا ہے آپ کے روئیوں پر مائنڈ سیٹ پر وہ تو کلیار رہا ہے کبانین میں جہاں جو جائش موجود ہوتی ہے اگر آپ کے روئیے درست نہ ہوں تو آپ اس کو بائی پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں اور آپ جو قانونی میکنزم موجود ہوتا ہے اس کو بھی سرکم ونٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اصل چیز ہے کیا بھارت کا اس وقت جو ان کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے جو ان کی اکھانڈ بھارت اور ہندوطوہ سوچ ہے کیا اس سے وہ باہر نکلنے کی تیار ہے یا نہیں اگر وہ نکلنے کی لئے تیار ہے تو پیشرف ممکن ہوگی اور اگر اسی میں وہ مہب رہے گا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی ان کو سمجھایا اور یہ ان کے اپنے لوگوں کے لئے سر کتنا برا ہے شاہ صاحب یہ خود بھارتیوں کے لئے کس قدر برا ہو سکتا ہے کتنا زیادہ ان کو بربادی تباہی کی طرف لے جا سکتا ہے کتنا تباہ کن ہو سکتا ہے سر تھوڑی سی روشنی اس پر بھی ڈالیے گا شاہ صاحب ہم پھوشش کر رہے تھے کہ شاہ صاحب سے اس لسلے میں بات کر سکیں میرا سوال بس اتنا سا ہے کہ بھارتی رویہ بھارتیوں کے لئے کتنا تواہکن ہے یہ کتنے مسائل لے کر آ سکتا ہے خود ان کے لئے کیونکہ ہم تو یہاں بیٹھ کر فنگر ٹپس پہ گن سکتے ہیں جوپس کرائسز ہے کورونا سرے فہرست ہے جو موڈی کے پار میں آنے کے بات سے چل رہے ہیں حالات اس میں بھوک تھی افلاس تھا لوگوں کے لئے سہولت نہیں تھی صحت کے شعبے میں ایڈوکیشن کے شعبے میں بھی گڑھ بڑھ وہ مسلسل کر رہے ہیں ان کے اپنے سٹوڈنٹس آئے روز احتجاج کر رہے ہوتے ہیں کبھی انسانی حقوق کے لئے کر رہے ہوتے ہیں کبھی ان کے سسٹم کے لئے کر رہے ہوتے ہیں اور اب جب کرونا آیا ہے تو پھر اس کے بعد میں ایک طرف تو بھارت کی اشتیال انگیزی بڑھتی چلی جارہی ہے اور دوسری طرف یہ کہ انہیں اپنے لوگوں کا پاس نہیں ہے احساس نہیں ہے یہ بھی سب کو پتا چل رہا ہے ہم تو بات کر رہے ہوتے ہیں کہ سرحدوں پر کتنا انتشار ہے لیکن سچائی یہ ہے کہ ان کے اندر بھی بہت گڑھ بڑھ ہے تو ہم نے آج کوشش کی کہ شام محمود خوریشی صاحب سے اسی سلسلے میں بات بھی کر سکے موسیقی